بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کریں گے جو دگر چیزیں باقی رہ گئی ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں قال العبد الفقیر الى مولاه الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی اشربلالی الحنف انہو التمس مننی بعض الاخلہ عاملنا اللہ وإياهم بلطفه الخفي ان اعمل مقدمة في العبادات تقرب على المبتدی ما تشتت من المسائل في المطولات فاستعنت باللہ تعالی واجبته طالبا للثواب ولا اذکر الا ما جزم بصحته اهل الترجیح من غير اطناب وسميته نور الایضاح ونجات الارواح واللہ اسأل ان ينفع به عباده ویدیم به الافاده یہ بارہ سننے کے بعد بیچ میں جملے متغیزہ کے طور پر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ الحمدللہ گدشتہ کل جامعہ کی ڈیجیٹل لیبریری کو نشر کر دیا گیا ہے جس میں تمام درجہ کی کتابیں موجود ہیں اور وہ لنک سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچا دی گئی ہے اگر کسی تک نہ پہنچی ہو تو مجھ سے رابطہ کرے اس میں سے آپ درجہ دوم میں جا کر اپنی کتاب نور الایضا کھول سکتے ہیں یہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو آپ اس میں پڑھیں جیسا کہ میں نے کہا تھا پرنٹ نکال لیں تو سب سے بہتر ہے اب ہم ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں قَالَ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ الْا مَوْلَاهُ الْغَنِي محتاج بندہ اپنے بے نیاز آقا سے کہتا ہے اور وہ محتاج بندہ جس کی کنیت ابو الاخلاص ہے نام حسن ہے مشرباً وفائی ہے وطنن شرم بلالی ہے اور مسلکن حنفی ہے کیا کہتا ہے اِنَّهُ اِلْتَمَسَ مِنِّي بَعْضُ الْأَخْلَى یہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے درخواست کی التماس کہتے ہیں اپنے ہم درجہ سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا اور امر کہتے ہیں اپنے سے کم درجہ سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا اور دعا کہتے ہیں اپنے سے اعلی درجہ کے شخصیت سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو یہ التماس کے ذریعے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہم درجہ جو ساتھی تھے انہوں نے درخواست کی یہاں پر دعایا کلمات صاحبِ کتاب لا رہے ہیں کہ اللہ تباہ تعالی ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ اپنی خصوصی اپنا خصوصی معاملہ فرمائے ان اعمل مقدمتا فی العبادات اب اس عبارت سے جو انہوں التماس بینی عباد اللہ جو ہے جو درخواست ہے یہ اس درخواست کے مطالب اس بات کی درخواست کی گئی تھی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان اعمل مقدمتا فی العبادات اس بات کی درخواست کی تھی کہ میں عبادات کے مسائل ایک ایسا کتاب چالک تقربوا على المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات جو ابتدائی طلبہ کو ان مسائل سے قریب کر دے جو مسائل فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں مکھر پڑی ہیں فستعنت باللہ تعالی چنانچہ میں نے اس اہم کام کے لئے اللہ طبعہ تعالی سے مدد چاہی وَعَجَبْتُهُ مَا جَزَمَ بِسِحَتِهِ وَنَجَاتُ الْعَرْوَاحِ اور میں نے اس کتاب کا نام نور نور لیزا اور نجات الْعَرْوَاحِ رکھا ہے وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ عِبَادَةِ وَيُدِيمَ بِهِ الْعِفَادَةِ اور میں اللہی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے ذریعے اپنے بندے کو نفع پہنچائے اور اس نفع کو دائم اور برقرار رکھے عبارت اور ترجمے کے بعد ہم اتنی عبارت کی مختصر تشریع بھی سمجھتے چلیں مصنف نے کہا قَالَ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ مصنف اپنے آپ کو صفت عبدیت سے موصوف کر رہے ہیں یعنی اپنے طرف جس صفت یہ نسبت کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو عبد کہہ رہے ہیں عبد یہ بندوں کے صفت میں سب سے عالی صفت ہے جو اللہ تبارتالہ کو پسند ہے اسی لئے مراج کے وقت اللہ تبارتالہ سبحان اللہ سرابی عبدی عبدیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں فقیر فقیر کو شفراہ نور علیہ وغیرہ نے ظلیل کے معنی میں لیا کہ اپنے آپ کو اللہ تبارتالہ کے سامنے مصنف مختاج کہہ رہے ہیں اور ظلیل کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں یعنی جب انسان کوئی بڑا کام کرنے جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اسی کتاب لکھ دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا تو اس سے اس کے اندر جلالت اپنے اندر یعنی اللہ تبارتالہ کے جو صفت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی سب سے پہلے نفی کر رہے ہیں کہ میں تو ظلیل ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور کام شروع کرنے سے پہلے یہ محتاج بندہ اپنے بینیاز آقا سے کہتا ہے غنی کو یہاں علماء نے کہا کہ یہ جلیل کے معنی میں اور الجلیل ان کلی شئید یعنی ہر چیز سے بینیاز کیوں اس لئے کہ اللہ تعالی موجید کائنات ہیں تمام کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں تو ایک محتاج بندہ اپنے بینیاز آقا سے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کا موجید ہے اس کے سامنے درخواست کرتا ہے کیونکہ اس کے دوستوں نے اس سے درخواست کی سب سے پہلے اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ درخواست اپنے مولا کے سامنے اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو اپنی صفت عبدیت کو بیان کیا اس کے بعد پھر اپنا تعرف کروا رہے ہیں کہ ابول اخلاص یہ آپ کی کنیت ہے حسن اشرم بلالی آپ کا وطن ہے جس طریقے سے تھانوی رحمت اللہ لے کو ان کے وطن کے طرف محسوم کیا جاتا ہے اسی طریقے سے وستانوی عمر حضرت کو ان کے وطن کے طرف منصوب کر کہا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے وطن کا نام الحنفی جیسا کہ بیان کیا گیا کہ چار مسلک یہ سب سے عادہ مشہور ہیں تو آپ ان چار مسلکوں میں سے مسلک حنفی کے پیروکار تھے اب وہ بتا رہے ہیں کہ درخواست کی گئی تھی کیا کہتا ہے اپنے رب کو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے یہاں پہ اخیلہ جو ہے یہ کون سے ساتھی تو بتایا جو دین کے خاطر دوست تو وہ مطلوب شریعت میں جو دین کے خاطر محبت کرتا ہو تو یہاں دینی محبت رکھنے والے دوست ہیں انہوں نے درخواست دکھے پھر یہ دعائیہ کلمات بیچ میں جملہ مہترزہ کے طور پر لائے کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی اپنے خصوصی مہربانی کا معاملہ کرے کہ اس بات کے درخواست کی کہ میں ایک کتابچہ لکھوں مقدمتاً یہ قرآنی اسطلاح میں ایک کتابچہ وغیرہ کے لئے چھوٹی سی کتاب وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا تھا تو وہ کتابچہ لکھوں اور وہ کتابچہ وہ عبادات کے مسائل پر مشتمیل ہو اور اس کی خصوصیت کیا رہے گی اس کی خصوصیت یہ رہے گی کہ جو عبادات کے مسائل بڑی بڑی کتابوں میں ہیں بکھرے پڑے ہیں کہ کچھ راجع قول کسی اور کتاب میں تو ابتدائی طلبہ کیلئے ان بڑی بڑی کتابوں کو اٹھانا دیکھنا ایک کار نہیں اور آسان اور سہل الفاظ میں جو راجع قول ہے ان تک پہنچ جائے تو اس کے لئے ایک ماہر آدمی کی ضرورت تھی اس لئے ان کے ساتھیوں نے ان کے پاس درخواست رکھی کہ آپ عبادات کے متعلق ایک ایسا کتاب چالک دیں کہ جو چھوٹے بچوں کو اس یعنی دریہ بکوزہ یعنی جو دریہ ہے متعولات بڑی بڑی کتابیں ہیں اسے آپ ایک کتاب میں ایک پیالے میں کہ دیں کہ بچوں کو یعنی اتنی کتابیں بڑی بڑی کھنگھال لینے کے صلاحیت بھی نہیں ہے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہے وہ ساری چیزیں ان کو کیا ہے ایک کٹورے میں مل جائے تو ایسا مقدمہ لکھنا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑا کام ہے اور جو بڑے لوگ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نہ کارتے ہیں تو سب سے پہلے کہا کہ میں اس کام کیلئے اگرچہ یہ مقدمہ چھوٹی سی کتاب چیزوں کو اس میں کیا کرنا ہے سمونا ہے تو انسان چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب سے پہلے اللہ سے مدد اس میں مانگنی چاہیے اس لئے کہ اللہ کے مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا تو کہا میں اللہ طبعہ و تعالی سے مدد چاہتا ہوں اس لئے کہ اللہ کے مدد کے بغیر مجھے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے بہرحال اللہ طبعہ سے انہوں نے مدد چاہا اور جب اتمنان ہو گیا تو ان کی درخواست کو قبول کیا اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ان کی درخواست کو کیوں قبول کیا وہ ہوائی کے لئے کتاب ہو جائے شہرت ہو جائے یا وہ مجھے اچھا کہے نہیں کیا غرض ہے طالب اللہ سواب سواب کی نیت سے آپ نے یہ کام شروع کیا اس میں صرف اور صرف آپ کی نیت کیا تھی سواب کی تھی اور اس لئے آپ نے اس سے ہمیں سمجھنا چاہے کہ ہم جو یہ کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہماری نیت درست ہونی چاہیے اور ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں اور اپنے رب کے سامنے دعا کریں کہ اللہ یہ کتاب جو ہم پڑھ جا رہے ہیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس کو سمجھانے سمجھانے کی اللہ آپ ہی ہمارے لئے اس کا کوئی پریشانی نہ ہے اور میں اسے کیا کر لوں مکمل کروں یہ اس کو پڑھ بھی لوں اور اس کے جو مسائل جانوں وہ میری زندگی میں بھی آ جائے عاملا بھی یہ چیز میری زندگی میں آ جائے تو اللہ طبعہ سے دعا کرنا چاہیے اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ حکام شرعی پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ میرے رب کے جو احکام ہیں میرے اوپر میں اس کو جانوں ہمارے نماز صحیح ہو جائے ہمارا روزہ صحیح ہو جائے زکاة کے مسائل معلوم ہو جائے حج کے مسائل معلوم ہو جائے اور جو عبادات کی قبیل کی چیزیں ہیں وہ ہمیں آ جائے میں خود اس پر عمل کروں اور اپنے اہل خانہ خاندان اور تمام امت تک اس بات کو پہنچاؤں اب کیا کہ رہے ہیں وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِسِحَتِهِ اَهْلُ تَرْجِحِ کہ میں اپنے اس کتاب اچھے میں کوئی دوسری چیزیں اس میں ذکر نہیں کروں گا کوئی ربط و یابس چیزیں اسی لئے اس میں بتا دیا گیا تھا کہ کتاب میں اہل ترجیح آج آئے گا آج آپ کو ایک کام بھی دیا جاتا ہے کہ آپ طبقات فقہہ جنہوں نے یاد کیا وہ تو فوراں سمجھ جائیں اور جنہوں نے یاد نہیں کیا ہے وہ جا کر دیکھیں کہ اہل ترجیح کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے تو بہرحال اہل ترجیح تو یہ وہ حضرات ہیں جو صحیح قول اور راجع قول میں کیا کرتے ہیں فرق کرتے ہیں کہ یہ راجع قول ہے اور یہ مرجو قول ہے تو جس قول کو ایک نمبر دیا گیا ہے اسی قول کو میں نے اپنی اس کتاب میں جمل کیا ہے تاکہ ہمارے طلبہ کو کوئی مرجو قول معلوم نہ ہو اور وہ سیدھے اسے پڑھ کر اپنی اسے عمل میں لے آئے من غیری تنابی میں اس کو طول نہیں دوں گا لمبی بحث نہیں کروں گا دلائل اور اختلافات کو ذکر نہیں کروں گا تاکہ ہمارے چھوٹے طلبہ کا ذہن ہنگ نہ ہو جائے ان کی سمجھ سے اوپر کی بات ضروری چیزیں چھوٹ جائیں اور غیر ضروری چیزوں سننے کے چکر میں ضروری چیزیں چھوٹ جائیں تو لہٰذا اس میں کوئی آپ کو دلیل وغیرہ اور اختلافی چیزیں پیش نہیں کی جائیں گے بس نفس مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے اور چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے اللہ کرے کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو آپ آگے جائیں گے تو دلائل اختلافات اور دلیل عقلی نقلی سب ہدایہ وغیرہ میں آپ پڑھیں گے اب بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کا نام نور الیضا اور نجات الارواہ رکھا تو اس کتاب کا مکمل نام یہ نور الیضا اور نجات الارواہ ہے اور آخر میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کام سے اپنے بندے کو نفع پہچا میرا اس کام سے کوئی مال حاصل کرنا نہیں ہے کوئی جا حاصل نہیں کرنا ہے بس اپنے بندے کو اس سے نفع پہچائیے اور اس نفع کو باقی رکھی دیکھئے مصنف کتاب کے دعا میں اور ان کے اندر کتنا اخلاص تھا کہ اللہ نے اسے قبول فرمایا اور مدارس میں درست نظامی کی تحت پڑھائی جاتی ہے بڑی مفید کتاب ہے اور بڑے ہی سہل اور اچھے انداز میں اس کے مسائل کو بتایا گیا ہے اور یہ اس وقت سے مسنف کے لکھے جانے کے بعد سے مسلسل برے ہمارے ہندوستان اور دیگر اپنے پڑھوس کے مدارس وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے اور عرب وغیرہ کے مدارس میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے اہل عرب وغیرہ کے یہاں بھی صاحب کتاب یعنی شرعہ شرعہ وغیرہ نے بہت اچھی چیز لکھی ہے کہ وَعَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلْسَوَاب تو سواب سے کیا مراد ہے تو بتایا گیا کہ ایک کتاب جو لکھی جاتی ہے یہ صدقِ جاریہ میں سے ہے تو ان کی نیت مسنف کی یہ تھی اس حدیث کے روشنی میں اور وہ حدیث آپ بھی سن لیں اور اسی نیت سے آپ پڑھیں اور پڑھائیں کہ اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَم اِن قَتَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاثِ کہ جب ابن آدم یعنی کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے یعنی اب اس کے نماز روضہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اب وہ نہیں کر سکتا تو اس کا ثواب بھی اسے نہیں ملتا لیکن تین کام ایسے ہیں جو اپنے زندگی میں کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے وہ تین کام کیا ہے صدقتِ جاریہ ایک تو کیا ہے صدقِ جاریہ ہے اس نے کہیں مسجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا کوئی بورنگ وغیرہ لگوا دی ہسپیٹل کھول دیا یہ ساری چیزیں یہ صدقِ جاریہ اور علم ینتفعو بھی یا کوئی ایسا علمی کام کیا جس سے لوگ کیا کر رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہی کتاب ہے او ولدن سالح یدعو لہو یا اپنے پیچھے کوئی خواب کرتی ہے کارے خیر کرتی ہے تو علم ینتفعو بھی یہ وہ کام ہے کہ کوئی ایسا علمی کارنامہ چھوڑ جائے جس سے لوگ استفادہ کرتے رہے ہیں تو یہ کتاب جتے پڑھئے اور پڑھائے جاتی رہے گی مصنف کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا تو یہ اس نیت سے مصنف نے اس کام کو کیا ہے کیا ہے ہم بھی اس نیت سے اس کتاب کو پڑھیں سب سے پہلے کہ اللہ ہمارا لازم ہو جائے اور ہم پڑھیں دوسروں کو مسائل بتائیں اسی طریقے سے ہمارے شاگرد ہوں اور یہ سلسلہ بھی کیا ہو چلتا رہے